سننے دیکھنے والوں کے نام کا سلام پہنچے دوستو آج ہم بات کریں گے نیوٹرلز کی کہانی نیوٹرلز ہونے سے پہلے اور پھر نیوٹرلز ہونے کے بعد یہ دو اپیسوڈ ہیں عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ آیاں ہو گیا تھا کہ وہ نواز موتا ہیں ان کو سیاسی تجربات نہیں ہیں اور لازمی بات تھی کہ یہاں نے اقتدار سوالنے کے بعد وہ مختلف حالات میں بیوروکریسی پولیس انتظامیہ کاروباری دار ہے یہ ایک پورے سیٹت کو چلانا یہ بڑا تجربی کے بات تھی وہ نظر آ رہا تھا کہ تمام طبقات ریزسٹ کر رہے ہیں ان کی پروگرام پر عمر ذرامت کرنے میں اور پھر وزار کو جب سیم بنایا گیا تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ حکومت مشکلات کا شکار رہے گی بجوزش کے کہ زمان خان یا زماندار اور پاک صاحب آدمی ہیں تو یہ جب حالات بڑے جب ان کا بیانیا پروان نہ چڑھ سکا کیونکہ جو بھی ادارے سے سیور ادارے انہوں نے کوائپریٹ نہیں کیا اور وہ نون لیگ اپ پیپل پارٹی کے زیرینہ تعلقات کی وجہ سے انہوں نے ان کو نہ کام کرنا چاہا چنانچہ آخری سال یہ نظر آنے لگا تھا کہ عوام بھی پی ٹی آئی یا امران خان کے ساتھ اب نہیں رہے اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس جس نے یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ میرا تجیزہ کوئی میری اندونی خبر نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ وہ تمام دور نوارے گھوڑوں سے تعلقات نہ رکھے جب ایک گھوڑا کمزور پڑھنے لگتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ متوقع جیتنے والے گھوڑی کی کمر پر اپنا جار ڈالس یہ بیٹھنے کے لیے چنانچہ یہ ضروری سا کہ اگر امران خان کی مطمئیت میں کمی ہو رہی ہے تو جو بھی آرٹرنیٹ ہوں ہی دونوں سے ان کو فیسلیٹیٹ اگر کیا یا نہ کیا کہ غیر ملک کے لیے کی ایک ایلازہ ڈیویٹ ہے تو ان کو قابل میں رکھا جائے تا کہ ان پر جو ملک رسپینی کے دھبے لگے ہوئے انڈیا کے تعلقات کے دھبے لگے ہوئے ان کو نیوٹرلائز کیا جا سکے نیوٹرلائز رکھا جا سکے چنانچہ یہ نیوٹرلز جب نیوٹرل ہو گئے تو پھر امران کا اقتدار جاتا رہا ہے یہ دو تین مہینے کی کہانی تھی اور اس میں انہیں بڑی توقع تھی کہ یہ پرانے کھلاڑی ہیں یہ سب سے بڑی جو مشکل تھی معیشت کو ہوانا یہ اس کو سوال لیں گے ان کے تعلقات ہیں ارموں سے دوسوں سے امریکہ سے جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا تھا تو یہ وہاں سے پاکستان کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی مناسب کیزیں کریں گے اور مناسب مدد بھی لائیں گے لیکن ان کے اقتدار میں آنے کے ایک مہینے کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ ان سے جو توقعات رکھی گئی تھی وہ اس میں نہ صرف پورے نیوترے بلکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف امران خان سے بھی بہت زیادہ بڑھک جائے ہیں کچھ اخصہ تو انہوں نے انتظار کیا کہ شاید یہ کچھ دیسلی دائیں لیکن جب جذبات عوامی احساسات حد سے بڑے یہاں تک انہوں نے کیا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ جو میڈیا تھا اس کو بھی پتنی کے ان اداروں نے کہ ان لوگوں نے ان پر بے پناہ ظلم کیا تاکہ وہ نون لیگ کی حمایت پر کھڑے ہو جائیں اور پرو اسٹیبلشمنٹ چھوڑ جائیں اس کے باوجود بھی جب یہ کام نہ چلا تو پھر نیٹرلز نے دوبارہ نیٹرل ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اس سے اب لگتا ہے کہ نیٹرلز نے نیٹرل ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ مایوس ہو چکے تھے اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ ہم نے شروع ہوں گے اسٹیبلشمنٹ پر اور عدلیہ پر اور ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ ان کا ڈی این اے تبدیل نہیں کر سکتے یہ جب بھی تھوڑی سی جاتا طاقت پکڑیں گے یا ان کو تھوڑی سی زک بھی پہنچے گی تو یہ پھر فنکاریں گے اب یہ ان کی فنکار شروع ہونے ہوا لی ہے اور ہماری باتیں اب اسٹیبلشمنٹ کو یاد آئیں گی کہ آپ نے ان تین چار بہنوں میں اپنے ان آزمودہ کار رفقہ کو جو سیول میں تھے جنہوں نے میڈیا میں آپ کی یہ رائے نمائیاں انجام دیئے ان کو آپ نے آپ نے یا جس نے بھی کیا خورت ظلم کو نشانہ بنایا اب یہ دیکھیں کہ آپ کے دوست کون ہیں اب یہ آئندہ چند دینوں میں نظر آ جائے گا موسیقا